جب یزید امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا تو امام حسین علیہ السلام اللہ کے گھر میں پنہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رواں ہوئے اس بات کا علم جب مدینے والوں کو ہوا تو مدینے میں ایک ضعیف صحابی حضرت انس ابن حارس چیخ کے کہنے لگی اے لوگو میں نے اللہ حقی رسول سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب بھی میرے حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو حسین کا ساتھ دینا کیونکہ حسین کا ساتھ دینا رسول کے ساتھ دینے برابر ہے آپ کی کمر جھکی ہوئی آنکھوں سے نظر نہیں آتا دورتے ہوئے امام حسین کے کافلے میں شریک ہوتے ہیں اور پھر جب یزید نے مکہ میں آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ امام حسین کے کافلے کے ساتھ کربلا تک آ پہنچتے ہیں اور روزِ آشور جب امام حسین کے ساتھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو رہے تھی تو آپ ایک نیزہ ہاتھ میں لیے جنابِ عباس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے شہنشاہِ وفا اس نیزے کو میری پیٹ سے بانتے ہیں تاکہ میری کمر سیدھی ہو سکے اور میں بھی فرزندِ رسول کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں اور یوں کمر کو سیدھی کر کے امام حسین کے قدموں کو چوم کے امام حسین سے فرماتے ہیں اے رسول اللہ کے فرزند اب ضعیف صحابی کو بھی اجازت دیجئے کہ وہ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے امام حسین سے اجازت لے کے جب فوجِ یزید کے سامنے رسول اللہ کا صحابی آیا تو کہنے لگا اللہ گواہ ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا جب میرا غریب نواسہ حسین کربلا میں تنہا ہو جائے گا اس وقت اس میرے حسین کا ساتھ دینا اے لوگو اس حدیث کا میں گواہ ہوں یہ وہی حسین ہے جس کو رسول اللہ کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے لبوں کو چومہ کرتے تھے حسین و منی وانامن الحسین ہر ایک کو سنایا کرتے تھے اے لوگو دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو اتنے میں فوجِ یزید کہنے لگی کہ کیا دیکھ رہے ہو ہم یہاں اس بوڑھے کی باتیں سننے نہیں بلکہ حسین کو قتل کرنے آئے ہیں ایک ایک سپاہی اس رسول اللہ کے صحابی کے سامنے آتا گیا اور فرنار ہوتا گیا تاریخ نے لکھا اس رسول اللہ کے بوڑھے صحابی کو چاروں طرف سے گھیرا گیا اور ایک ساتھ وار کر کے زمین کربلا پہ گرایا گیا آپ آخری دم تک امام حسین علیہ السلام کے فضائل دنیا کو بتاتے رہی اور اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کے کہتے رہی یا رسول اللہ آپ گواہ رہنا کہ آپ کے اس بوڑھے صحابی نے آخری دم تک آپ کے نواس حسین کی نسرت کی ان کے فضائل ہر ایک کو بتاتا رہا سلام ہو رسول اللہ کے صحابی کربلا کے شہید انس ابن حارس پر